اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگلو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگ ہے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد اور جاگلیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہیں یہ پانچ راتیں ضرور جاگلیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ونہا عمل رک جائے گے عمل رک جائے گا ماف کر دو ایک صحابی کرنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کرنے کے رات کو تحجد میں جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہا یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دائی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں معاف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھک جائے گا مولا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوہ صادق کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈل گئی تاریخ معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف